کبھی آپ نے سوچا کہ گھر میں جو آپ بجلی استعمال کرتے ہیں یہ آپ تک کیسے پہنچتی ہے یہ کیسے بنتی ہے اس کی ترسیل کیسے ہوتی ہے یہ ساری تفصیلات آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو سر جی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میلی بجلی بنتی ہے وہ تھرمل سے بنتی ہے تھرمر میں آر ایل این جی ہے ری گیسیفائیڈ لیکویفائیڈ نیچرل گیس آر ایفو ہے ریزیڈول فیول آئل یہ جو فیولز ہیں یہ بسیکلی ہمارے ہاں اتنے زیادہ پروڈیوس نہیں ہوتے یہ میلی ہم امپورٹ کرتے ہیں اب امپورٹ کا کیا طریقہ کار ہے کہ جو امپورٹرز ہوتے ہیں جو یہ ایتھورائزڈ ہیں کہ وہ فیول باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں وہ سمندر کے ذریعے پاکستان کی شپ تک یہ فیول لے کے آگے اس کے بعد فیول کمپنیز ان امپورٹرز سے فیول خرید لیتی ہیں فیول کمپنیز نے فیول خرید لیا اس کے بعد یہ جا کے پکڑا دیتی ہیں الیکٹریسٹی جنریشن کمپنیز کو الیکٹریسٹی جنریشن کمپنیز امراض جیسے تھرمل پاور سٹیشن جام شروع ہے کیپکو ہے ان کو انہوں نے دے دیا انہوں نے بجلی بنا لی بجلی بن گئی اب یہ تھرمل پاور پرانٹ عموماً شہروں سے دوری ہوتے ہیں اب ان پاور پرانٹ نے بجلی کو پہنچانا ہے وہاں تک جہاں پہ آبادی ہے جہاں پہ انڈسٹری ہے جہاں پہ کمرشل ایڈیا ہے تو ٹرانسمیشن لائنز کا کام آ جائے گا یہاں پہ یہاں پہ جو بجلی بنی ہے اس کو ہائی وولٹیج میں کنورٹ کیا جائے گا اور ہائی وولٹیج پہ ٹرانسمیشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ لاسز کم ہوتے ہیں اب جب آبادی کے قریب آپ پہنچ گئے تو اس ہائی وولٹیج کو لو وولٹیج میں کنورٹ کر لیا جاتا ہے سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر استعمال کرتے ہوئے اب یہ جو سٹیپ ڈاؤن کیا جاتا ہے یہ ریکوارمنٹ کے مطابق کیا جاتا ہے کہ ہم نے انڈسٹریل ایڈیا میں دینی ہے بجلی کمرشل میں دینی ہے یا ڈومیسٹک میں دینی ہے اس کے حساب سے یہ بجلی آپ کے گھروں تک آپ کے بازاروں تک اور آپ کی انڈسٹری تک پہنچ دی ہے تو یہ ہے بجلی بننے کا ایک پورا سائیکل پورا طریقے کار اور یہ ایک بہت بڑی انڈسٹریل ہے